پاکستان پر سب کی نظریں مرکوز ہیں نئی حکومت نے اپنا کام کاج شروع کر دیا ہے اور اس بیچ امران خان ورسز نو منتخب وزیر عظم شہباز شریب بھی جاری ہے اور کل شہباز شریب نے رات دیر گئے بڑا الزام امران خان پر دوبارہ لگا دیا ہے شہباز شریب کا امران خان پر توش خانے کے تحیف کو بیچنے کا لگایا الزام توش خانہ یعنی وہاں کا نیشنل ٹریجر اس کو دوبائی میں بیچ دیا گیا ہے ایک سو چالیس ملین کے اندر اس کو بیچ دیا گیا ہے یہ بڑی بات آئی ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کے اندر یعنی امران خان کی حکومت گرنے کے بعد وہاں الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ جو ہے لغتار جاری ہے اور اس بیچ پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریب نے کہا ہے کہ کنٹرول روم سے جو اعداد و شمار موصول ہوئے ہیں اس کے مطابق توش خانہ کے اندر کئی اہم چیزوں کو پیش کیا گیا ہے دوبائی کے اندر پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریب نے سابق وزیراعظم امران خان پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ امران خان توش خانے سے تہایف لے کر بیرونی ملک میں فروخت کر چکا ہے اس بات کا انکشاف کل شہباز شریب نے پی ایم ہاؤس میں بیشتر صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کی یعنی سیلیکٹنگ لوگوں کو بلایا گیا وہاں پر میٹنگ ہوئی اور اس بریفنگ کے دوران توش خانے کا معاملہ آیا اور یہ کہا گیا کہ امران خان نے توش خانے کے کئی اہم چیزوں کو دوبائی کے اندر فروخت کیا ابھی تک صرف ایک معاملہ سامنے آیا لیکن کل یہ معاملہ اور زیادہ الجا جب انتہائی سنگین الزامات لگی ایک سو چالیس ملین تک کے تحایب جو ہے وہ بیچے گئے ہیں دوبائی کے بازاروں کے اندر اور بازابطہ طور پر ایک ڈیٹیل انکوائری کی تیاری میں شہباز شریب کی حکومت اس میں لگ چکی ہے